اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فارلوپ چاہے وہ سی پلس پلس کے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں فارلوپ کی تو فارلوپ چاہے وہ ہمارے پاس سی پلس پلس کے اندر سب سے آسان لوپ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تمام کنٹرول ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی ایک لوپ کو کنٹرول کرنے کے وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں جبکہ باقی لوپ کے اندر وہ پرگرام کے اندر ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں اس لوپ کو ہم کانٹر کنٹرولڈ لوپ بھی کہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس لوپ کو جو ویریبل کنٹرول کرتا ہے اس کو کانٹرکھا جاتا ہے اگر ہم بات کریں فار لوپ کے چینل سینٹیکس کی تو چینل سینٹیکس اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے فار جو ریزرورڈ ہے یا کیورڈ ہے اس سے کمپائلر کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں سے فار لوپ جہاں وہ سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد پر اندر سب سے پہلے ہم کانٹر ویریبل کو انیشلائز کرتے ہیں اور ڈیکلیر کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کنڈیشن لگاتے ہیں باڈی ہے اور اس کے اندر تمام سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے فلو چارٹ کی تو اس کا فلو چارٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس تمام سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایک کر کے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو فلو ہے وہ فار لوپ کے اندر جو کنڈیشن ہے اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے اگر ہمارے پاس کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو کی فارم میں ریزلٹ کرتی ہے تو فلو جو ہے وہ لوپ کی باڈی میں اندر ہوگا اور تمام سٹیٹمنٹس کو ایکزیکیوٹ کرے گا جو لوپ کی باڈی میں ہوں گی تمام سٹیٹمنٹس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد جب کاؤنٹر ویریبل ہے اس کی ویلیو کو انکریز یا ڈیکریز کیا جائے گا یہ ڈپینڈ کرے گا کہ انکیمنٹ آپریٹر یوز کیا ہے یا ڈیکریمنٹ آپریٹر یوز کیا ہے اس کے بعد فلو جو ہے وہ دوبارہ سے فارلوپ کی کنڈیشن کو ایویلیویٹ کرے گا اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو فلو جو ہے وہ لوپ کی باڈی سے جو ہے وہ ایکزیٹ کرے چاہے گا اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو لوپ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہوتا رہے گا اس طرح سے ہمارے پاس جو پروگرام کا فلو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں پریکٹیکل کی پریکٹیکل جب ہم کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم فار جو ریزرو ورڈ ہے یا کی ورڈ ہے اس کو لکھتے ہیں اس کے بعد پرانچسز کے اندر ہم اس کاؤنٹر ویریبل کو ڈیکلیر اور انیشیلائز کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم نے اس لوپ کی جو ایٹریشنز ہیں اس کو کنٹرول گرنا ہوتا ہے فار اگزیمپل یہاں پہ میں نے ایک ویریبل یا کاؤنٹر ویریبل جو ہے وہ ان کے نیم سے ڈیکلیر کیا ہے اس کو ون پہ میں نے انیشیلائز کیا ہے اس کو less than equal to 10 پہ کنڈیشن لگائی ہے اور ہر بار جو ایک ویلیو اس کی انکریز ہوگی اس طرح سے میرے پاس یہ لوپ جو ہے وہ ون سے سٹارٹ ہوگے 10 تک maximum جو ہے اگزییکیوٹ ہوگا اور ہر بار ایک ویلیو انکریز ہوگی کاؤنٹر ویریبل کی تو اس طرح سے میرے پاس یہ جو لوپ ہے total 10 time اگزییکیوٹ ہوگا تو یہاں پہ کاؤنٹر ویریبل جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے کہ یہ لوپ کتنی ٹائم اگزییکیوٹ ہوگا اور ہر بار میں نے اس ویریبل کی ویلیو کو سکرین پہ پرنٹ کیا ہے اب ہم اس پروگرام کو اگزییکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمیں ریزلٹ چاہے وہ شو کرتا ہے میرے پاس تمام ویلیوز چاہے اس ویریبل کی سکرین پہ پرنٹ ہو چکی ہیں اسی طرح سے ہم اس ویریبل کی مدد سے لوپ کی جو آئیڈریشنز اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیوز جو سکرین پہ پرنٹ کرنی ہے ان کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے فار اگزیمپل اگر میں یہاں پہ این کو ٹو سے انیشیلائز کر دیتا ہوں اور ہر بار اس کے اندر ٹو ویلیو انکریز کرتا ہوں اس طرح سے میرے پاس جو سکرین پہ آؤٹپٹ شو ہوگی وہ ٹو سے لے کر ٹین تک ہوگی لیکن ہر بار اس میں ٹو ویلیوز انکریز ہو رہی ہوں گی تو فار اگزیمپل سب سے پہلے میرے پاس ٹو پھر فور سکس ایٹ اور پھر ٹین اس طرح سے میں اس لوب کی جو ایڈریشنز ہیں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اسی طرح سے ہم اگر فرسٹ ویلیو کو فائیو کر دیتے ہیں اور لاسٹ ویلیو جو ہمارے پاس اس کو ہنڈڈ کر دیتے ہیں اور ہر بار جو ویلیو انکریز کرتے ہیں وہ ہم فائیو ویلیو انکریز کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جب ہم پروگرام کے ایکجیکیوٹ کرتے ہیں تو جو فرسٹ ویلیو شو ہوگی وہ ہمارے پاس فائیو ہوگی ہر بار فائیو ویلیو انکریز ہوگی اور جو میکسیم ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہنڈڈ ہے اس طرح سے ہمارے پاس فائیو سے لے کر ہنڈڈ تک ویلیوز جائیں وہ شو ہوتی ہیں اب لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک فیکٹوریل کیلکولیٹ کیا تھا اس پروگرام کے اندر بھی ہم فارلوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فارلوپ کو یوز کرتے ہوئے ایک فیکٹوریل جو ہے اس کو فائنڈ کرنا اور کسی بھی نمبر کا اور وہ نمبر ہم نے یوزر سے لینا ہے تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے بیسیکلی ہم نے ایک انٹیجر ایڈا ٹائپ کا ویریبل جو ہے وہ نمبر لیا اس کے بعد ایک ڈبل ڈیڈا ٹائپ کا ویریبل جو ہے وہ فیکٹ کے نام سے ہم نے ڈیکلیئر کیا ہے اور سی آوٹ سٹیٹمنٹ کی مدد سے ہم یوزر سے وہ نمبر گیٹ کہنے کے کوشش کرتے ہیں بیسیکلی یہ سٹیٹمنٹ چاہوں کی یوزر کو شو ہوگی یوزر ایک ویلیو دے گا اور اس ویلیو کو ہم نے جو entities error ڈیڈا ٹائپ کا ویریبل نمبر کلیئر کیا ہے ہم اس کے اندر سیو کرلیتے ہیں یوزر جو ہے اس طرح سے ہمارے پاس اس ویلیو دے گا اور اس ویلیو کو ہم ویریبل نمبر جو ہے اس کے اندر سیو کرلیتے ہیں اب ہم فالوپ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ویریبل جو ہے وہ انتیجر ایر ٹائپ کا آئی دیکلیر کیا ہے اس کو ہم انیشل آئیز کرتے ہیں نمبر سے اب ہمیں آئیڈیا ہے کہ کسی بھی ویلیو کا جو فیکٹوریل ہے اس کو ہم دو طرح سے کیلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم ون سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے ہر نمبر کو اس ویلیو تک پہنچے اور سب کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس فیکٹوریل ہوگا اس تمام ملٹیپلیکیشن کا یا ہم اس نمبر سے ریورس یا اس نمبر سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہوئے ون تک آئیں تمام نمبر کو تو بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹوریل کی فارم میں ریزلٹ آتا ہے اب یہ فیکٹوریل کا جتنا بھی ریزلٹ ہوگا ہمارے پاس جو بھی کیلکلیشن ہوگی یہ ہم لوپ کی باڈی کے اندر کریں گے اس کے لئے ہم فیکٹ کو جو ہے وہ ون سے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس جو فیکٹوریل ہے وہ کیلکلیشن ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے پاس فیکٹ کے اندر ہی سیف ہو جائے گا اب ہم سمپلی ایک سی آؤٹ سٹیٹمنٹ کی مدد سے اس فیکٹوریل کی جو ویلیو ہے اس کو سکرین پر شو کروائیں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک میسیج لکھتے ہیں کہ فیکٹوریل آف اور اس کے بعد وہ نمبر جس کا فیکٹوریل ہم نے کیلکلیشن کیا ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں گے اس ایکول ٹو اور اگین ہم فیکٹ کا ویریبل لکھیں گے جس کے اندر ہم نے وہ ریزلٹ جو ہے اس کو کیلکلیشن کر کے سیف کیا ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو فیکٹوریل ہے اس کا ریزلٹ سکرین پر ہم شو کر سکتے ہیں اب ہم اس پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے اب ہم جس فیلیو کا فیکٹوریل کیلکلیشن کرنا چاہتے ہیں اس کو لکھیں گے فار اگزامپل ٹین کا فیکٹوریل کیلکلیشن کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ٹین کا فیکٹوریل ہے وہ کیلکلیشن ہو جاتا ہے ٹین کا جو فیکٹوریل ہے اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آتا ہے 3.6288 into 10 raised power 6 یہ بسیقلیشن کی اندر لکھا ہوا ہے اس طرح سے ہمیں جو فیکٹوریل ہے اس کا ریزلٹ شو ہو جائے گا اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ comments پر پوچھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی